اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میٹ پوٹیٹو چپس کی ریسپی تو یہ چپس جو ہیں یہ آپ کو بازار میں بھی بہت ملتے ہوں گے اور بڑے فینسی پیکس میں یہ آپ کو ملتے ہوں گے کافی ایکسپینسیف میں ملتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس کی ریسپی شیئر کیجائے تاکہ آپ اس کو گھر میں بنائیں اور فریشلی سرف کریں اپنے بچوں کو مہمانوں کو اور سناکس کے ساتھ بھی آپ یہ سرف کر سکتے ہیں تو چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایزی پیزی سی ریسپی کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے واری ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے میرے چینل سے ریلیٹڈ سو ویڈاوٹ اینی فوردہ ڈیلے لیسٹ چیک آؤٹ کے پوٹیٹو چپس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹ ضروری ہیں تو پوٹیٹو چپس بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے چاہاں میڈیم سائز کے آلو اور آلو کا جو سائز ہے وہ میڈیم ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کوئی پیلر لے رہے ہیں جس کی مدد سے آپ چھلکے اتارتے ہیں سبزیوں کے وہ پیلر آپ لے لیں اس سے ایزی لی آپ جو ہے آلو کاٹ سکیں گے پتلے پتلے آپ نے بہت ہی باریک سے آلو کاٹنے ہیں اور یہ آلو جو ہے یہ کسی کٹر کی مدد سے یا پھر اگر آپ پاس کٹر نہیں ہے تو پیلر کی ہلپ سے ایزی لی باریک باریک سے کٹ جائیں گے اور بلکل تھین ہونے چاہیے اس کا سائز آپ دیکھ لیں بہت ہی پتلے ہیں جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے ویسے ہیں تو آپ پیلر کی ہلپ سے اسی طرح آپ کٹتے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح پیلر سے میں یہ آلو جو ہے میں کٹ رہی ہوں اور اس کے سلائسز بہت ہی باریک ہونے چاہیے تاکہ جب یہ گرمہ گرم آئل میں ہم اس کو ڈالے تو یہ اگدم سرفیس پہ آج ہے اور فوراں ہی کھو جائیں اس کو ٹائم نہ لگے تو یہ آپ پازار سے تو ضرور ہی آپ نے کھائے ہوں گے تو اس مرتبہ آپ یہ ریسپی ٹرائے کیجئے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنے بہترین چپس بنتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ ٹرائے کریں گے اور بہت ہی ایزی بیزی سی ریسپی اس میں کوئی فینسی چیزیں نہیں ضروری آپ کو تو سارے آلو جو ہیں آپ نے باریک باریک کٹ لینے اور اتنے دھن ہونے چاہیے کہ جیسے پیپر ہوتا ہے آپ اس کی جو تینس ہے اتنی سی ہی رکھیں کہ یہ ٹیشو پیپر جیسے ہے پتلا سا ویسے ہو اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کو ڈرائے کر لیں اور ڈرائے ہیسا کہ آپ اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں ایک گھنٹے کریں تاکہ جتنا بھی پانی ہو اس میں اگر تو وہ سوک جائے تو آپ نے آئل لینا یہاں پر آئل گرم ہونا چاہیے اور گرما گرم آئل میں آپ نے لو فلیم کر کے جتنے بھی آلو ہیں وہ آپ نے ڈالنا شروع کر دینا ہے اور فلیم بلکل لو ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہائی فلیم ہوگی اونچی آنچ ہوگی تو یہ دھم سے کک ہو جائیں گے جل جائیں گے اور یہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے تو اس کی یہی ایک ٹرک ہے کہ آپ نے فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے تو ساتھ میں آپ نے جتنے بھی آپ نے جپس کاٹے ہیں اس کی آدھی اماؤنٹ جو ہے آدھی سے بھی کم آپ نے کڑاہی میں ڈال لینی ہے سو آپ نے جب یہ دیکھیں کہ کک ہو رہے ہیں تو آپ نے ان میں چمچہ ہلاتے جانے جب یہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے فوراں ہی چمچ لینا ہے اور اس کو ہلاتے جائیں تاکہ وہ جلے نہ اور ایسے نہ ہو کہ ایک ہی چپ پہ فوکس رہے اور وہ جل جائے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جو چمچ ہے وہ آپ ہلاتے جائیں اور اس کو جلنے نہ دیں کیونکہ بہت ہی پتلے ہوتے ہیں فوراں سے یہ جل جاتے ہیں سو یہ جب گولڈن پراؤن ہونے شروع ہو جائے تو آپ اس کو فوراں سے نکال دیں اور کچن ٹاول کے اوپر یا پھر ٹیشو پیپر کے اوپر آپ بھی رکھتے ہیں تاکہ سارا آئل جو ہے ایبزورب ہو جائے میک شور کیجئے کہ آئل ایبزورب ہو جائے تو اب اس کو آپ تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ سارا جو آئل ہے وہ نچر جائے اور یہ کرنچی ہو جائے بعد میں سو سارا آئل نچر چکا ہے اور اب میں اس کو باول میں نکال رہی ہوں سرونگ باول میں نکال رہی ہوں اور آپ چاہیں تو آپ اس پہ نمک بھی چھڑک سکتے ہیں تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آئے گا چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی آپ اس پہ پرنکل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گریسپی بنے ہیں یہ مزے دار بھی کافی ہیں تو اگر آپ کو اس پہ سالٹ پسند ہے تو آپ اس پہ سالٹ آئڈ کر لیں نمک آئڈ کریں آپ اس پہ چار مسالہ آئڈ کریں آپ کوئی بھی فیوریٹ اپنا مسالہ آئڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں یہ تو اسی طرح کا کرسپ ان میں ہونا چاہیے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے کہ بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسپی وہ باہر سے جو چپس مانگتے ہیں ان کی فرمائش کرنا بھی چھوڑ دیں گے I hope so تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور آپ کو جو بھی ریسپی چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں وہ ریسپی شیئر کروں آپ کے ساتھ اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ